بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسٹورنٹس اپنی اس ویڈیو میں ہم ایسٹیمل ڈاکومنٹ میں کچھ بیسک کانٹنٹس کی فارمیٹنگ کو ڈسکس کریں گے تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ڈی ایسٹورنٹس اس کے لیے میں وہ ہی فائل یوز کر رہا ہوں جو کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے create کی تھی جو کہ بالکل empty ہے اور ساتھ ہی میں براوزر میں اسے load بھی کر چکا ہوں سب سے پہلے چیز جو میں ڈسکس کرنی ہے میں اسے پریویس ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں لیکن یہاں پر ہم جب اسے ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ایک additional tag بھی ہم استعمال کریں گے تو دی ایسٹورنٹس ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں paragraph tag کا استعمال تو paragraph tag کیا کرتا ہے جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ ایک new paragraph type کرنے کے لیے paragraph tag کا استعمال کیا جاتا ہے اور paragraph tag بہت سے دوسرے tags کی طرح container tag ہے استعمال کیا جانا بھی ضروری ہوتا ہے اوکے اب ہم یہاں پر کچھ text type کر دیتے ہیں لیجے دی ایسٹورنٹس یہاں پر میں نے کچھ text type کر دیا ہے لیکن یہ text کچھ lengthy text ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس ایک horizontal scroller appear ہو رہا ہے اس کے میرے سے ہم اپنے page کو scroll کر سکتے ہیں اوکے ہم اسے اگر save کرنے کے بعد براؤزر میں آئیں اور براؤزر میں آکے ہم اسے reload کریں page کو تو دیکھیں کہ یہ text آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اوکے اب ڈی ایسٹورنٹس جب تک آپ کے closing tag کے درمیان آپ text add کرتے چلے جائیں گے یہ ایک ہی paragraph تصور ہوگا اگر میں یہاں پر اسی text کو دوبارہ سے paste کر دوں اور پھر دوبارہ سے paste کر دوں اور save کروں اسے اور ہم براؤزر میں آئیں تو دیکھیں کہ آپ کو یہ text continuously لکھا ہوا نظر آ رہا ہے it means کہ ایک single paragraph کے صورت میں آپ کو دکھائے دیر ہے میں zoom کر لیتا ہوں توڑا ساتھا کہ document آپ کو بہتر انداز میں نظر آ سکے تو یہ ایک single paragraph ہے لیکن let's say dear students کہ آپ اس ایک specific point پہ آ کے یعنی پہلی اس line کے center میں آپ کی چاہتے ہیں کہ اسی paragraph کا باقی کا text next line پر jump کر جائے تو میں اپنے code میں جاتا ہوں اور web pages جہاں پر لکھا ہوا ہے میں وہاں پر جاتا ہوں اوکے اب یہاں پہ میں enter key press کر دیتا ہوں enter key press کرنے پر آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ text next line میں آ گیا ہم اسے save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد ہم browser کو جا کے اگر reload کریں لیکن یہ کیا ہمارا یہ text اب بھی ہمیں بالکل ویسے ہی دکھائی دے رہا ہے ایسا اس لیے dear students کہ HTML white space insensitive ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس text کو میں اس طرح سے type کروں کہ مسلسل enter press کروں کسی بھی point پہ آنے کے بعد اور یہاں پر ہمیں جو layout اس document کا نظر آ رہا ہے ہمیں یہ document اپنے browser میں اس طرح سے نظر آئے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ HTML اسے consider کر رہا ہے ایک single paragraph تو اگر ہم اسے save کریں اور browser میں آئیں اور browser کو reload کریں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ contents بلکل ویسے ہی نظر آ رہے ہیں اب اگر ہم ایک ہی paragraph کے اندر رہتے ہوئے let's say کہ باقی کا text یہاں سے ہم next line پر لانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے dear students اس کے لیے ایک HTML tag استعمال ہوتا ہے جسے br tag کہتے ہیں اور یہ tag ایک empty tag ہے empty tag کا مطلب یہ ہے یہ tag pair کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ یہ single tag استعمال کیا جاتا ہے بہت سے tags ایسے بھی ہیں HTML میں جنہیں ہم single use کرتے ہیں اور اسے use کیسے کرنا ہے جس جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ line break insert ہو جائے basically br stand کرتا ہے break کے لیے line break کے لیے تو جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی line break ہو جائے اور باقی کا text next line سے شروع ہو وہاں پر آپ simply br tag tag کا استعمال کیجئے اس طرح سے اسے ہم save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد اگر ہم براؤزر میں آئیں اور اسے reload کریں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے onward text باقی کا جو text ہے وہ نیچے جمپ کر گیا distance br tag کو استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے آپ اسے اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں simply اب آپ اسے br کا closing tag مت سمجھے گا actually line break insert کرنے کے لیے دونوں میں سے جو بھی طریقہ آپ استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں ایک line break insert ہوگی اگر ہم page کو reload کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں سے باقی کا text جو ہے وہ نیچے move کر گیا ہے paragraph کے بعد ہم بات کریں گے empty space insert کرنے کی empty space سے کیا موڑا تھے let's see just some paragraph tag سے باہر آ جاتے ہیں میں کچھ text display کروانا چاہتا ہوں کچھ اس طرح سے کہ پہلے ایک integer value نظر آئے اور پھر اس integer value کے کچھ spaces کے بعد ہمیں اس value کا کرتا ہوں okay میں یہاں پھر type کرتا ہوں 5 اور پھر میں کچھ برتبہ tab کی press کرتا ہوں اور پھر یہاں پھر 25 enter کرتا ہوں okay اس کے بعد میں پھر enter press کرتا ہوں اور یہاں پھر میں 6 اور پھر tab کی مدد سے 36 اب اگر میں اسے save کروں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسی طرح سے یہ layout مجھے وہاں پر نظر آئے تو میں browser میں آکے اگر اس page کو reload کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ values ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی اب یہ بات تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ نئی line پہ جانے کے لیے تو ہم br tag کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ br کا tag لگا رہتا ہوں اور یہاں پہ بھی br کا tag لگا رہتا ہوں okay لیکن ایسا کرنے پر بھی یہ درمیان میں جو space ہے وہ ختم نہیں ہوگی اگر ہم اسے reload کریں آپ دیکھیں گے دو lines میں تو text آگیا ہے لیکن 5 اور 25 اور 6 اور 36 کے درمیان ہمیں space نظر نہیں آ رہی کیونکہ html white space insensitive ہے okay اب اس کا solution کیا ہے disvers اس کا solution یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص code استعمال کرنا ہے اور وہ code ہے ampersand nbsp اور semicolon یہ basically abbreviation ہے non breakable space کا جب بھی آپ نے html document میں multiple spaces insert کرنی ہو characters کے درمیان ایک single space تو display کروائی جاتی ہے لیکن ایک سے زیادہ spaces کو html ignore کر دیتی ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ nbsp کا جو code ہے اسے استعمال کرنا ہے اسے میں copy کر لیتا ہوں اور multiple times یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اور اس پوری line کو یہاں سے میں copy کر کے اس طرح سے نیچے آکے یہاں پر paste کر دیتا ہوں control v کی مدد سے اوکے اور اب ہم اسے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اگر براوزر میں آئیں اور براوزر کو reload کریں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 اور 25 5 اور 6 اور 36 کے درمیان ایک reasonable distance میں نظر آ رہا ہے اور dear students اس ویڈیو میں last چیز ہم discuss کرنے والے ہیں وہ ہے heading tag actually heading tag کو ہم previously use کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو وہ 6 heading styles دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ہم use کر سکتے ہیں اپنے html document کے اندر تو میں کچھ code یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تاکہ ہماری saving ہو جائے time کی اور میں code type نہ کرنا پڑے تو h1 سے لے کے dear students h6 تک کے یہ tags ہیں اور یہاں پر آپ نے یہ چیز notice کی کہ یہ جو html tags ہیں یہاں پہ میں نے uppercase کے اندر type کیے ہوئے ہیں اگر میں اسے save کروں اور browser میں آؤں اور browser کو reload کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ 6 heading ہیں my first heading second heading اور اس طرح سے 6 heading تک یہ different styles ہیں heading کے اور ہر style کے اندر آپ کو جو heading کا text ہے وہ different size کے اندر appear ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو dear students آپ 6 قسم کی heading html کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں ایک بات اور جو پڑا چلی وہ یہ html case insensitive ہے یعنی آپ html tags کو uppercase میں بھی type کر سکتے ہیں اور lowercase میں بھی type کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھی practice یہ ہے کہ آپ html tags کو lowercase کے اندر ہی type کریں dear students last بات یہ کہ آپ کے جو heading tags ہم نے یہاں پر استعمال کی ہیں یہ heading tags paste کر دیتا ہوں اسی طرح سے میں html کو یہاں سے cut کر کے اوپر لا کے اسی line میں paste کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تین headings ایک ہی line میں appear ہو رہی ہیں لیکن اگر میں browser میں جا کے browser کو reload کرتا ہوں تب بھی ہمیں یہ headings independent lines کے اوپر نظر آ رہی ہیں اسی چیز کو ہم block level element کہتے ہیں یعنی جب کوئی element insert ہونے کے بعد ایک نئی row پہ ہمیں appear ہوتا وہ نظر آئے یعنی وہ previous row کی continuation میں نہ ہو بلکہ ایک الگ line کے اوپر appear ہو تو ہم ایسے تمام elements کو block level elements کہتے ہیں اور آگے چل کے ہم different elements جو discuss کریں گے html کے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا چلوں گا کہ کون کون سے html elements block level elements ہیں